اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ مجاہد ٹائمز ناؤو نیوز کے ساتھ چلتے ہیں علاقہ خبروں کی جانب فوج کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نمبر ٹو عمر کوٹ سے پریس کلب تک ایک ریلی نکالی گئی اور پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد کے بلند باغ نارے لگائے گئے عمر کوٹ پاک فوج کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نمبر ٹو عمر کوٹ سے پریس کلب تک ایک ریلی نکالی گئی گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نمبر ٹو عمر کوٹ کے ہیڈ ماسٹر خالد حسین خاص کھیلی اور دیگر نے پاک فوج کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ریلی نکالی اس میں اس آتزہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی عمرکورٹ شہر کے مرکزی چوکوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب عمرکورٹ پہنچیت جہاں گورمنٹ بوائز ہائی سکول نمبر ٹو کے پرنسپل خالد حسین خاص کھیلی اور دیگر نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والی ہے پاک فوج ملک کی بہترین فوج ہے جو اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جانے قربان کرتی ہے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے انہوں نے مزید کہا کہ شہید کبھی بھی مرتے نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں پاک فوج ہے تو ملک ہے ہمیں سب کو مل کر پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور محبت و بائی چارے کی فضا قائم رکھنی چاہیے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہیے آخر میں ملک کو قوم کے لیے دعا کی گئی ریپورٹ ڈکٹرن ایم لال وغانی بیورو چیف عمر کور تاندنے والا تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات عدالت پیشی پر آنے والے دو رشتہ داروں سمیت ایک راکی جانبہ افسوسناک واقعہ پر آئی جی پنجاب کا نوٹس عدالت پیشی سے واپسی پر ملزیمان کی فائرنگ سے تین افراد کی ہلاقت کا معاملہ آئی جی پنجاب دکٹر عثمان انور کا واقعہ کا نوٹس آر پیو فیصل آباد سے ریپورٹ طلب کر لی اور سی پیو فیصل آباد کو واقعہ کی ہر پہلو سے تفتیش اور خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور نے کہا کہ ملزیمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے ملزیمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی اور مقتولین کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی جقینی بنائی جائے سیٹی پولیس آفیسر کامران آدن نے ایس پی صدر ڈویزن سے واقعی کی فوری ریپورٹ طلب کر لی اور ملزیمان کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی انویسٹگیشن کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ملزیمان کی گرفتاری جلد از جلد عمل میں لائی جائے گی اور ان کو پابند سلاسل کیا جائے گا ریپورٹ ضمیر حیدر کمیانہ تاندلیا والا شیخ اپورا ڈی ایچ کیو ٹراما سینٹر میں بد انتظامی اروج پر ایمرجنسی میں آئے مریض و لوحقین رول گئے مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں شیخ محمد طیب کی اس لیپورٹ میں ڈی ایچ کیو ہستال شیخ اپورا میں قائم ٹراما سینٹر میں مجبور و لاچار مریضوں کو بس اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا گیا جہاں ڈی ایچ کیو ٹراما سینٹر میں بد انتظامی اروج پر پہنچ چکی مریضوں کا کہنا تھا کہ صرف عدویات ہی نہیں بلکہ ایمرجنسی وارڈز میں سٹاف کی ادم توجہی بڑا مسئلہ بن چکا ایمرجنسی میں لائے مریض و لوحقین رول گئے بارہا میڈیا کی جانب سے ان مسائل پر توجہ دینے کی وجہے انتظامی آخوابی خرگوش کے مزے لے رہی ہے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں شہریوں نے مطالبہ کیا کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف فوری نوٹس لیتے ہوئے نہ اہل انتظامیہ کے خلاف کاروائی عمل میں لائیں تاکہ شہریوں کو مکمل ریلیف مل سکے مزید خبروں کے لئے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.timesnownews.live